بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ناظر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں پندرہ نومبر بروز اتوار گلگت بلتستان کے تاریخ کا ایک اہم دن جس میں الیکشن ہونے جا رہے گزشتہ ویلاگ میں ہم اس کردو کے نو حلقوں کی بات کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ نو حلقوں میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے آج ہم اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ گلگت کے حلقوں میں کیا صورتحال ہے اسطور میں کیا حال ہے اور دیامر میں حلقوں کی کیا صورتحال ہے پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے رہی ہے پی ٹی آئی کتنی لے رہی ہے اسلامی تحریک اور ایمڈیویم کی کیا صورتحال ہے اور ازاد امیدوار کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہ بنی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاوال بھٹو زبداری صاحب بائیس دن میراثن ریس لگائے رکھے انتخابی مہم چلائی بڑے زبردست جلسے کیے میڈیا پر کورے جاسل کی وہاں پر ڈی ایس ان جیز موجود تھی لیکن آج اچانک وہ جب الیکشن کا آخری کمپین کا آخری دن تھا اختتامی مرالہ تھا تو وہاں پر مایوس کن باتیں کی ساتھ یہ کہا کہ دھاندلی جو ہے وہ متوقع ہے اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا بنی ہے اصل وجہ اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بیلکن کا بٹن دبائیں اور اس وی لاکھ سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کا تو جی آگے بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے گلگت کی حلقہ ایک کے بارے میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تجزیہ ہے تجزیہ جو ہے گراؤنڈ ریالیٹیز پر اور وہاں پر اس وقت کرنٹ پوزیشن تمام چیزوں کو دیکھ کر میں پیش کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر سینئر صحافی مختلف ورکرز اور ایسے افراد کے جو الیکشن میں وارد ہیں گہری نظر رکھنے ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک صحیح اور ایکزیکٹ رائے جو ہے ایکوریٹ رائے جو ہے وہ آپ تک مل سکے تو سب سے پہلے جی بات کریں گے ہم یہ کہ اس حلقے میں جو ہے ٹوٹل جو اسمبلی کی سیٹیں وہ تینتیس ہیں چوبیس نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک نشست جو جی بی علکہ تین ہے اس پر الیکشن مواخر کر دیا گیا ہے سید جعفر شاہ صاحب کی وفات کے باعث اب یہاں پر اس حلقے میں الیکشن جو ہے بائیس نومبر کو ہوگا لیکن تیئیس حلقے مجبوری طور پر جو ہے الیکشن وہ ہوں گے جناب اتوار کو گلگت ون کی بات کرتے ہیں جناب گلگت ون میں جناب تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے جوہر علی صاحب مسلمی قنون کے جعفر اللہ خان صاحب پیپلز پارٹی کے انجد حسین اور اس کے علاوہ عوامی ایکشن پارٹی کے ایک رہنوا ہے جناب مولانا سلطان رائیس اور اس کے علاوہ جناب اسلامی تحریک کے سید مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں بسیکلی چار امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ ہے اور ساتھ آپ کے ساتھ اس حلقے کا اگر بیک گراؤنڈ بدوں تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حلقہ واحد گلگت کا حلقہ ہے جہاں پر مسلکہ نہ بنیاد پر فرقہ نہ بنیاد پر ووٹ کاسٹ ہوتا ہے ووٹ کی ڈوین ہے ایک تقسیم ہے اور اس کے پیچھے ایک ماضی کی ہسٹری ہے لیکن ہم ماضی میں نہیں جائیں گے کھڑا کر دیں یعنی کہ کوئی ان کی طرف سے امیدوار نہ ہو تو اس کے جیتنے کے امکانات بہت واضح ہوتے ہیں اور اگر تمام شیعہ اہل تشیعہ حضرات اپنے تمام اختلفات اور تمام ایک چیزیں ایک طرف کر کے متفقہ امیدوار لائیں تو پھر یہاں پر مقابلہ بہت کانٹے کا ہوتا ہے اور عموماً جو جیت ہوتی ہے اس صورتحال میں کہ ون 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 مقابلہ تو پھر وہ شیعہ امیدوار کی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس الیکشن میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ شیعہ علماء کی طرف سے بھی ایک مقابلہ تشیعہ کی طرف سے بھی ایک امیدوار کھڑے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے امجد شاہ امجد صاحب جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جناب عوامی جو ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا جس کو بیسے کلی اہل سنت وال جماعت جو کالا دم سپاہ صاحبہ بھی کہتے ہیں وہ ہو گئی اور مختلف جماعتیں ہیں وہاں پر ہارڈ لائنر ہیں انہوں نے متفقہ طور پر مولانا سلطان کو جو ہے اپنا امیدوار نام زد کیا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ یہ کہ زبردست بات یہ بتاؤں کہ یہ ایک غیر متنازع شخصیہ جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے اہل سنت کی طرف سے اور ایک معتدل انسان ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ان کا قوی امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے لیکن اہل سنت کے والے سے مولانا لو دھیانوی بھی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے کسی اور کی حمایت کی تھی لیکن وہ حمایت آگے نہ بڑھ سکی اس کی اندرونی کہانی جو انشاءاللہ کل میں ایک الگ ویلاغ اس حلقے کی اوپر بیان کروں گا تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس پر تفصیلی بات ہوگی لیکن اس وقت جو حضور فی بخاری صاحب جو ہے وہاں پر اس حلقے میں پہنچ چکے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی علامہ وہاں پر راحت حسینی صاحب جن کو قائد گلگت بلتستان بھی کہا جاتے ان کے ساتھ خصوصی میٹنگ بھی جاری ہے لیکن علامہ صاحب جو ہے اپنے جمعہ کے خطوے میں اشارتاً کناہتاً پیبلز پارٹی کے امیدوار امجد کو جو ہے سپورٹ کر چکے ہیں تقریباً اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ امجد حسین کا جو جیت ہے وہ کھٹائی میں پڑتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر مجھ سے پوچھیں تو آنسٹلی میں بتاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت نے جو متفقہ امیدوار اپنا ہوتا رہا ہے مولانا سلطان رئیس ان کے امکانات بہت روشن اور واضح دکھائی دیتے ہیں باقی امجد حسین پیبلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے سیکنڈ بھی آ سکتا ہے اور باقی دو امیدوار جو ہے امجد حسین اور اسلامی تحریک کا امیدوار یہ تیسرے دوسرے پر آ سکتے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر مولانا سلطان صاحب رائیس صاحب جو ہے یہ سیٹ نکال لیں گے مجھے قویم کا نظر آ رہا ہے کرانڈ ریالیٹیز کے مطابق اب آتے ہیں جناب گلگت حلقہ ٹو گلگت ٹو کی بات کریں گلگت ٹو کی بات کریں تو یہاں پر جناب تحریک انصاف کے امیدوار فتح اللہ خان اس کے علاوہ جناب مسلم نون کے حافظ حفیظ و رحمان صاحب سابق وزیر علیہ گرد بلتستان پچھتی حکومت میں وہ چیف منسٹر تھے اور اس کے علاوہ پیبلز پارٹی کے جمیل احمد اسلامی تحریک کے فقیر شاہ صاحب کے درمیان مقابلہ ہونے جارہا ہے لیکن مقابلہ اصل میں ہے کن کے درمیان تو میں کہوں گا جناب اسلامی تحریک کا امیدوار یہاں پر نہیں جیت رہا اور تحریک انصاف کا فتح اللہ خان صاحب اور جمیل احمد صاحب جو ہے ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے کبھی مکان ہے کہ پیٹری اے کا امیدوار یہاں سے جو ہے وہ سیٹ نکال جائے نکال لے لیکن باقی صورتحال کوئی واضح کسی کیلئے واضح نظر نہیں آ رہی اب آتے ہیں جناب گلگے تھری کی جانب گلگے تھری میں جناب تحریک انصاف کے امیدوار سید سحیل شاہ صاحب جو سید جعفر شاہ صاحب کے فرزند ہے سید جعفر شاہ صاحب الیکشن سے کچھ دن پہلے وفات پات چکے تھے ان کی جگہ پیٹی آئی نے یہاں پر جو ٹکٹ ہے ان کے بیٹے سحیل شاہ کو دیئے اور مسلم نون کے یہاں پر زرفکار علی اور پیپلز پارٹی کے آفتاب حیدر شاہ صاحب ہیں آفتاب حیدر ہیں اور اس حلقے میں جو ہے صورتحال کچھ دلچسپ یوں ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن جو ہے بائیس نومبر کو یہاں پر ہوگا جعفر شاہ صاحب کی وفات کے باعث تو اس لیے جو پندرہ نومبر کا الیکشن ہے وہ اس حلقے کے الیکشن پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا سید سوہل شاہ کو اپنے والد کے جو ایک ووٹ ہوتا ہے ہمدردی کا وہ بھی ملے گا اور ساتھ یہ کہ اگر پیٹی ایک سریعت لیتی ہے تو ڈیفنیٹلی یہ سیٹ وہ نکال لیں گے تو اس لیے ہم اہا سے آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں جناب آگے آتے ہیں جناب نگروان یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر زرفکار علی شاہ ہے مسلم نون کے عارف حسین ہے اسلامی تحریک کے آئیو وزیر ہے اور آئیو وزیری اور پاکستان بیپلز پارٹی کے امجاد حسین جو گلگت حلقہ ون میں بھی کھڑے ہیں یہاں پر جناب اگر میں پہلا نمبر دوں تو وہ اسلامی تحریک کا امیدوار ہیں جناب آئیو وزیری صاحب اگر گلگت باتستان میں کہیں پر کوئی واحد سیٹ اسلامی تحریک نے نکالی یا واضح پوزیشن ہمیں نظر آ رہیے تو وہ یہ حلقہ ہے دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے امجاد حسین جو دو حلقوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اب آتے ہیں جناب نگر ٹو کے اوپر مجلس واد مسلمین کے امیدوار ڈاکٹر رزوان علی صاحب جو گزشتہ الیکشن بھی جیتے تھے اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں مرزا حسین صاحب ہے اور نونلی کے جو ہیں سجاد حسین شاہ صاحب ہیں یہاں پر ایک دلچسپ رتحال یہ ہوئے کہ کیونکہ یہ ایم ڈیویم جو ہے مجلس واد مسلمین جو ہے یہ حکمرہ جماعت جو اس میں وفاق میں ہے اس کی اتحادی جماعت ہے دو سیٹو پر یہ الیکشن لڑ رہی ہے اور دوسرا حل کا یہ ہے گزشتہ حل کا میں نے سکردو کا بیان کیا تھا وہاں پر بھی ان کی پوزیشن واضح ہے اور یہاں پر بھی ڈاکٹر رزوان جو ہے وہ چیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ سوال حق بے جانب کرنے کے مجاز ہیں کہ آخر میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں جو رنر اپ تھے وہ پرنس قاسم جو ہیں جو ان پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا اور پچھلے الیکشن میں ان سے جناب رنر اپ تھے اور دو سو یا تین سو ووٹ سے کے مارجن سے ہارے تھے اس وقت انہوں نے ان کی حمیت کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت کسی اور کے امکانات نظر نہیں آ رہے تو اس لیے اس کی ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹ یہاں سے نکال جائیں اس کے لئے جناب ہنزا میں ہنزا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کرنل عبید اللہ بیک صاحب ہے نونلی کے ریحان شاہ صاحب ہے پیپلز پارٹی کے ظہور کریم جو ہے وہ ان کے درمیان مارکہ ہے اور یہاں پر کرنل عبید جیت یقینی نظر آ رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز جو نظر آ رہی ہیں اب آتے ہیں جناب اسطور اسطور ون جو ہے تحریک انصاف کے امیدوار محمد خالد خرشید خان صاحب ہے نونلی کے جلب سے رانہ فریان فرمان علی اور پیپلز پارٹی کے ابتول حمید خان صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا لیکن ایکچول دو امیدوار کن کے درمیان مقابلہ ہوگا بہت ٹف ہے کچھ کہنا کبال از وقت ہے اس لئے میں اس پر کوئی رائے نہیں دیتا ہوں البدا دو امیدواروں کا اعلان کر دیتا ہوں کہ جن کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے جناب عبدالحمید خان صاحب اور دوسرے جو ہیں خالد خرشید جو ہیں تحریک انصاف کے ان دونوں میں سے کوئی ایک سیٹ نکالے گا آبت ہیں جناب دیامر میں دیامر ون میں پاکستان تحریک انصاف کے نشاد عالم صاحب ہیں نون لی کے جناب عبدالوائد صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے بشیر احمد خان صاحب ہیں اور اس حلقے میں جناب بشیر احمد صاحب جو ہیں وہ ہرٹے میں نظر آ رہے ہیں اور نشاد جو پی ٹی آئی کے ان کی جیت یہاں پر واضح نظر آ رہی ہے اس کے لئے جناب دیامر ٹو میں بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عتیق عتیق اللہ صاحب ہیں نون لی کے جناب بحمد انور ہیں اور پیپلز پارٹی کے حاجی دلبر خان صاحب ہیں اور اگر بات کی جائے تو مقابلہ دو جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ترمیان ہیں یہاں پر کبھی امکان یہ ظاہر کیا جارہے کہ پی ٹی آئی یہ سیٹ نکال جائے گی اب باتیں جناب جی بی سترہ یعنی کہ دیامر ٹری پاکستان کے تحریک انصاف کو امیدوار جو ہیں حاجی حیدر خان صاحب ہیں نون لی کے صدر جو ہیں رہے ہیں صدر عالم اور پیپلز پارٹی کے جناب عبدالغفار خان صاحب یہاں پر پی ٹی آئی کی سیٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر نون لی کی پوزیشن بہت کمزور ہے اس کے لئے جناب بات کرتے ہیں دیامر کی دیامر فور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں امیدوار ہے حاجی گلبر خان گلبر اور اس کے لئے بیپلز پارٹی کی سادیہ دانش جن کو کہتے ہیں کہ ویسے برتی کر دیتی ہے زہمتی کی دی بیپلز پارٹی نہیں اور تو کچھ نہیں کیونکہ یہاں پر سیٹ نہیں نکال رہی تو امیدوار بھی نہیں مل رہا تھا تو اس لئے انہوں نے ان کا جو ہے وہ ڈال دیا ہے یہاں پر صلیت حال جو ہے جناب پی ٹی آئی کی پوزیشن واضح ہے اور یہاں پر دلچسپ اور قابل ذکر بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جے یو آئی کے جو امیدوار تھے سابقا الیکشن میں آہ وہ ہیں جناب حاجی گلبر خان صاحب جو پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں تو اس لئے ان کو اپنی جماعت کا تو پڑے گا ہی پڑے گا ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی پڑ جائے گا تو اس لئے ان کو ہم پہلا نمبر دیتے ہیں اس کے علاوہ جناب آہ غزر کی بات کرتے ہیں غزر ون میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں آہ زفر محمد شاہدہ مخیل پاکستان تحریک مسلم نون کے عاطف سلمان پیپلز پارٹی کے سید جلال علی شاہ آہ یہاں پر جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک اور بھی صورتحال ہے کہ آہ پی ٹی آئی کے جو زفر خیل صاحب ہیں ان کا مقابلہ ہوگا اصاد امیدوار قوم پر اثر انما جناب آہ نواز ناجی صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے جناب آہ پیپلز پارٹی کے جلال علی شاہ صاحب ہیں تگڑے امیدوار ہیں یہ بھی لیکن ان کا ٹاکرا سخت ہے نواز ناجی کے ساتھ اور اس کے علاوہ جانب غیزر ٹو کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب آہ نزیر احمد صاحب ہیں تحریکیں پاکستان مسلم نون کے جو ہے بایاب حمد نزیر خان پیپلز پارٹی کے علی مدد شیر تو یہاں پر جناب نزیر احمد پی ٹی آئی اور علی مدد شیر یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی کے درمیان مقابلہ ہے اور جیت جو ہے پی ٹی آئی جیت سکتی ہے یہاں پر یہاں پر اس کی پوزیشن ہے لیکن ساتھ یہ بھی مکان ہے کہ اس علکے سے ہار بھی سکتی ہے تو اس لئے مقابلہ یہاں پر ٹف ہے اب آجیں جناب غیزر ٹری کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کے جناب جہان زیب راجہ جہان زیب خان صاحب نون لیگ کے غلام علی پیپلز پارٹی کے محمد عیوب شاہ صاحب یہاں پر نون لیگ جو غلام علی شاہ صاحب ہیں وہ سیٹ نکال سکتے ہیں اور یہ واحد اور اکلوتی سیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں نون لیگ سیٹ نکال سکتی ہے تو وہ یہ ہلکہ ہے تو اب جناب یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب بات ہیں بلا اور بھوٹے زبداری کے بارے میں کہ بائیس دن ان کو بڑا موقع دیا گیا ان کو سیکیورٹی دی گیا سب کچھ دیا گیا بھرپور الیکشن کمپین چلائی لیکن پتا چلا کہ گراؤن پہ کام اس طرح نہیں ہوا جس طرح ایک جماعت کو حکمہ جماعت کو ہونا چاہیے جلسے جلوس پہ پیپلز پارٹی ہو یا پیٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو مریم نواز صاحبہ سب کے سب یعنی دل بلتستان کے عوام میں بلا تخصی سے غیر سب کو شرکہ بھرپور شرکہ دی اور اپنی جو ہے وہ مہمان نوازی کا ثبوت دیا لیکن جو گراؤنٹ ریالیٹی وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نو سے دس میں جو اگر کلکولیشن کروں تو نو سے دس سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی نکالے گی دو سیٹیں ایم ڈیویم کی دونوں کنفرم لگ رہی ہیں اسلامی تحریک بھی ایک سیٹ ٹکال لے گی اور اس کے علاوہ جناب ازاد امیدوار ہو جائیں گے اور نون لیگ ایک اکلوتی سیٹ جیتے گی تو اس لیے کبھی امکان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نون لیگ اور ایم ڈیویم کے دمیان آلڈی اتحاد محروضی وجود میں آ چکا ہے وہ ان کے دمیان جو ہے وہ مہایدہ اگر دس وہ جیتی ہے اور دو ایم ڈیویم کی ہو جاتی ہے تو یہ بارہ سیٹیں ہو جاتی ہے دو چار تو ازاد آئی جائیں گے تو سولہ بن جائیں گی اور ایک آدھ سیٹ کہیں اور سے بھی آ سکتے تو یہ پندرہ سولہ سیٹیں جو ہے یہ لے جائے گی اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہوں تو یہ چار سے پانچ سیٹیں ان کی یقینی اور اس کی وجہ بھی بلاول بھٹو زرداری کا یہ بائیس دن کا قیام ہے اگر وہ نہ آتے تو جو گزشتہ الیکشن میں ایک سیٹ جیتی تھی تو اس کا بھی امکان نہیں تھا تو دوستو آج کا ویلاگ آپ کو کیسے لگا ہے کل میں آپ کے ساتھ جو ویلاگ کرنے جا رہا ہوں وہ جناب مولانا احمد لدھیانوی گئے موکی کھانی پڑی اور یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لی کا امیدوار جو ہے اس کے حق میں بیٹھ کیا وہ کون صاحب تھے یہ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں مجھے دیجئے اللہ ویلاگ